This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. اسلام علیکم بزنس لنج کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہانور علیہ. ناظرین بزنس لنج میں آج ہم بات کریں گے ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہی لیکن اس کا جو آج مین ٹاپک ہم نے رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہم جب بھی پاکستان کے ایڈیوکیشن سسٹم پر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماریاں تو تین نظام تعلیم جو ہیں وہ چل رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف جائیں اور کہاں پہ صحیح تعلیم جو ہے ہم بچوں کو دے رہا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گورنمنٹ نیول کی بات کرتے ہیں کیونکہ ایڈیوکیشن بیسک یہی کہا جاتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جب گورنمنٹ نیول کی بات ہوتی تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر سکول ہیں چار دیواری ہے تو اس کی چھت نہیں ہوتی اور جس کی اگر چھت ہے تو چار دیواری نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے پراپر جو ہے فنیچر نہیں ہوتا جب ہم چھت اور چار دیواری کی خالی باتوں میں رہ جاتے ہیں بہت سارے ایسے افسوسناک باتیں ہیں علمی ہیں جو ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر جو لاسٹ میں نے ایڈیوکیشن سسٹم پہ بات کی تھی تو اس وقت سندھ میں میٹرک کے جو نوی دسوی کے امتحانات ہیں ان کا آغاز ہوا تھا آغاز ہونے پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی آغاز ہوا ہے تو اس کا اختتام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اسی دن پھر ہم نے خبریں سنی کہ س سندھ میں جو میٹرک کے امتحانات سٹارٹ ہوئے تو اسی دن سے چٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی رہتا ہے مگر بورڈ کے امتحانات میں چٹنگ جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کافی انتظامات کیے جاتے ہیں مگر ہم نے دیکھا کہ سندھ میں نوی اور دسوی جماعت اس وقت میرے پاس خبر بھی ہے کہ اس کے امتحانات جاری ہیں مگر نقل کی یعنی چٹنگ کی جو روک تھام ہیں اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور بیشتہ ا امتحانی مراکز میں کھلے عام ہونے والی نقل جو ہے وہ روکی نہیں جا سکی کیا وجوہات اس کے کیا ازباب ہیں کہ کیوں ایسے انتظامات نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے اس چٹنگ کے ایلیمنٹ کو جو ہے وہ کم کیا جائے اس پر بھی بات کریں گے ہماری جو گیسٹ ہیں ان سے پہلے آپ کا تعرف کروا دوں ہماری صاحب موجود ہیں شرف الزبان صاحب شیئرمن پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ اسوسییشن ان سے ملتے ہو جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اسلام علیکم شرف الزبان صاحب کی تو بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور آج جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے چیٹنگ کلچر اینڈ فیلیر اف آور ایڈوکیشن سسٹم اس پہ ہم پہلے شروع میں آپ سے ڈسکس کریں گے باقی جو سسٹمز ہیں اس پہ بعد میں آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ اسوسییشن جس کے آپ شیئرمن ہیں آپ کب سے اس سے منسلک ہیں کہاں سٹارٹ لیا اس کے بارے میں بتائے گا اور وہ کیا کر رہے گ مینجمنٹ اسوسییشن انیس سو اسی نائنٹین انڈڈ ایٹی میں یہ اسوسییشن قائم ہوئی جی اور ایٹی ون میں یہ ریجسٹر ہوئی یہ پاکستان کی پہلی اسوسییشن ہے اور ریجسٹر ہے اور ماشاءاللہ اس اسوسییشن کے حوالے سے پوری پاکستان میں ہماری لنک موجود ہے ایک دوسری کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستانی یعنی all over the country ہم اس کو پر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور جتنے اہم معاملات ہیں جو اب تک نیجی تعلیمی ادارے کے ساتھ جو منسلک ہوئی یا سیشن کی تبدیلی آئی یا کمپوزیٹ ایگزامینیشن کا مرحلہ آیا یا بجلی کے بل کو کمرشل کرنے کا مرحلہ آیا یہ سب پرائیوٹی سکولز منیجمنٹ ایسوسییشن پی ایس ایم ہے پسما کے معرفض سے ہی ساری چیزیں حل ہوئی ہیں یہ آپ نے جو ابھی اپنی پرابلنز مجھے لگا کہ آپ نے جو جن کا حل بتایا ہے اچھی بات ہے یہ آپ لوگ کو پرابلنز رہی جن کا آپ نے حل جو ہے وہ ڈھونڈا اور نکالا یقین ایسوسییشن ہے تو جس کی ویسے اتنے سٹرانگ ہوئے تو یہ معاملات جو ہے وہ تیہ پائے اس پہ مزید بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں زمان صاحب لیکن یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی اس وقت پہلے میٹرک کے امتیانات کی جو بات چل رہی ہے اور بڑی اس وقت گرم ہے خبر اور جس دن سے سٹارٹ ہوئے ان کے امتیانات اس وقت سے چل رہا ہے آپ سے صرف یہ پوچھوں گی آج سے نہیں شاید ہر دور میں ہی یہ چٹنگ کا جو الیمنٹ ہی ہمارے سامنے ہمیشہ رہا ہے چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو کیا اس کے لیے کیوں نہیں کوئی اقدامات کیے جاتے اور اگر اقدامات ہیں تو اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرائی جاتے پہلے اقدامات بتائیں کہ کیے جاتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قائمہ کومیٹی بڑا ہے تعلیم گورنمنٹ آف سندکہ میں ممبر ہوں اسٹرنگ کومیٹی کا میں خود بھی ممبر ہوں ہر سال ہماری میٹنگ ہوتی ہے کبھی جنوری کے اینڈ میں ہوتی ہے کبھی شروعات میں ہوتی ہے پورے سال کا ہمیں اس ٹیکچر بنانا ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے مطابق تعلیمی معاملات میں پورے سال عمل کرنا ہوتا ہے اس بار ہی نہیں اس سے پہلے بھی کئی بار یعنی یوں میں کہہ لوں کہ چار پانچ منسٹر دوران گزر چکے ہیں اپنی سٹھ چھوڑ کر دوسری طرف جا چکے کلیر کر دیا آپ نے ہاں تو اس دوران ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ہم نے یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی اس ٹرنگ کومیٹی میں ہمیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اظہار کریں بلکہ اگر کوئی بات ذہن میں یہ تو بہت اچھی چیز تو ہم نے اس میں بات کی اور ہر بار ہم نے نقل پہ ہی بات کی کہ نقل کے وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے اور بے انتہا نقصان پہنچ رہا ہے کوئی شکل نہیں ہمیں ہمارے ادارے کو ہمارے ملک کو ہمارے کلچر کو ہر چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے کئی برسوں میں یہی کہا گیا کہ نہیں اس بار بڑے منظم انداز میں ہم نے نقل کو روکنے کا منصوبہ بندی کر لیا ہے ہم جہادی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہیں ہنگامی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس بار سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیا جائیں گے تمام سینٹروں پہ تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے گا اور ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کو سزائیں دی جائے گی یہ بات میرے خیال میں میں پچھلے آٹھ دس برسوں سے تو میں خود سن رہا ہوں اسٹرننگ کومیٹی میں فیصلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ بولنے کی اجازت ہے تو وہاں بولتے ہیں تو ہم نے اس بار بھی آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ نقل کے اوپر بھرپور ہماری توجہ ہونی چاہیے اس کو روکنے کے لیے لیکن جو طریقے کار کہا جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے معرفض سے یہ تو پچھلے دس برسوں میں ہوا نہیں اچھا اگر یہ ہوتا زمان صاحب ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ممکن کیوں نہیں ہے ممکن اس لیے نہیں ہے بڑا فقدان ہے تعلیمی ادارے کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور یہ میں صرف اپنے سندھ کے لیے یہ کرانچی کے لیے بات نہیں کر ایسا ہی ہے کہ تعلیم پہ توجہ بھرپور طریقے سے نہیں دی جا سکی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم سب سے اہم چیز ہے یہ زینہ ہے ترقی کا دنیا میں جتنی بھی ممالک آج تک ترقی کے طرف گئی وہ تعلیم کے بدولت گئی ہے ہمیں چاہیے یہ کہ تعلیم کے اوپر ہنگامی بنیاد پہ ہم کام کریں اور اس میں سے تھوڑے عرصے کے لیے اس کو منسٹری سے الگ کر دیا جائے یہ وجہ ہے کہ یہ وزارت کے ساتھ ہے ایکچھلی میٹری ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ پابند ہوتے ہیں یہاں وہ لوگ پابند ہوتے ہیں ان کے پاس جو وقت دیا جاتا ہے بعد میں اس وقت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے جیسے میں بتاؤں کہ اس وقت ہمارے سندھ میں تیسری تبدیلی ہے منسٹر کی تو یہ جو تبدیلی جو آتی ہے اس کے وجہ سے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں جب تھوڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہر چیز کو سمجھنے لگتے ہیں جاننے لگتے ہیں اس کو اوپر ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ لگا ان کا جو ہے منسٹری چینج ہو گئی کوئی دوسرے آگے ہیں وہ چپٹر وہیں رک جاتا ہے چونکہ جو ان کے ذہن میں جو تخلیقی مواد ہے وہ تو وہیں پہ ختم ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے کئی بار اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ماہر تعلیمات جو ماہر تعلیم ہیں ان کو ایک جا کیا جائے پورے ملک میں زیادہ نہیں بیس افراد کو آپ ایک جگہ کریں اور ان کے حوالے پورا پاکستان کریں ان کو جتنی فنڈنگ کے ضرورت ہے ہاتھ نہ رکیں ہاتھ نہ رکیں بھرپور طریقے سے فنڈنگ کریں تاکہ وہ اچھے انداز میں منظم انداز میں پالیسی بنائیں اور بنا کر کے اس کو پورے پاکستان میں وہ پھیلائیں اور اس کو اوپر عمل کروائیں اور وہ مستقل بنیاد پہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کیلئے فلان کو رکھا اور ایک سال کیلئے دوسرے کو رکھ دیا وہ رستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے آپ اپنی بات کمپلیٹ اب میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ کہا کہ نائند کلاس اور ٹیند کلاس کے ایگزامنیشن کے بارے میں کہ وہ اسٹارٹ ہوئے ایکچلی ہوا یہ کہ جب بات ہوئی نقل روکنے کی تو ہم نے تو اعتراض کر دیا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگ سکتا کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کر نہیں سکتے ہیں صرف کیراچی میں تقریباً چار سو تیس چار سو پینٹیس چار سو چھوویس اس طریقے سے سینٹر بنتے ہیں ہر سینٹر پہ کمو بیش پچاس سے ساٹھ کیمرے کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو نہیں کر پائیں گے پورا سندھ ہے آپ نہیں کر پائیں گے پلس یہ کہ اگر چلے مان لیا کہ آپ نے جہادی بنیاد پہ ورگ کیا اور آپ کامیاب بھی ہو گئے آپ کیلٹرک کو کہاں لے جائیں گے وہ تو کسی کے نہیں سنتے حالانکہ کہا یہ جاتا ہمارے بزرگوار بھی ہم سے کہتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا ہمارے استاد بھی ہم سے کہتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پاکستان نے تمہیں کیا دیا تمہیں سوچنا یہ ہے کہ تم نے پاکستان کو کیا دیا تو پاکستان نے تو کیلٹرک کو بہت کچھ دے دیا لیکن کیلٹرک پہ کیا یہ فرض آئید نہیں ہوتا کیلٹرک کیا پاکستان کا ادارہ نہیں ہے اس کے اوپر کیا پاکستان کی جو نخصانات ہیں جو جانی نقصانہ ہیں یہ دوسرے نقصانات ہیں اس کی اوپر عمل دخل کرنے کی اس کو روکنے کی اس کی اختیارات میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ واحد ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا نظمان صاحب یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی ابھی آپ نے ابھی سٹارٹ میں پرگرام کے کہا کہ ایک سال کا پورا پلان تیار کر لیا جاتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں جس میں آپ نے یہ تک کہا کہ یہ باتیں ہوتی ہیں پچھلے آٹھ سال سے ہو رہی ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہ لگائے جائیں چلیں یہ تو بڑی بہت ہم پور امید ہیں پور امید رہنا بھی چاہیے کہتے ہیں نا کہ اگر امید ہوگی تو جب بھی کچھ ہو سکے گا اور اس کے لیے پھر کام بھی اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن چلیں یہ تو نہیں ہو سکا اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے تو ایسا کون سا پلان جو ہے جس کی ہم ہر تھوڑی دیر بعد خبر بھی سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ ایسے اقدامات کی گئے ہیں انتظامیہ نے یہ کیا انتظامیہ نے وہ کیا انتظامیہ کون سا ابھی تک آپ کے ان آٹھ سالوں میں ایسا سٹیپ لیا جس سے اس چیز کو ہمیں پروف مل سکے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو مستقبل ہوتا ہے نا جب آپ کہتے ہیں کہ بوجھ کے ایک مکانات کہتے ہیں یہی کہ پورے آپ کے دس سال مجھے کچھ باتیں یاد آگئے ہیں چونکہ ظاہر ہے میں بھی ایک استاد ہوں بلکل ون کلاس سے لے کے آٹھویں جماعت تک بچوں کو ہم جس انداز میں لے کر چلتے ہیں بہت پیسفلی ہر چیز بتا کر سمجھا کر ہر سال پیپر بھی لیتا ہے اور سب سے اہم جو جماعت ہوتی ہے وہ یہی ہے اسکول ایجوکیشن لیکن جب نائند میں بچے آتے ہیں تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اب تک انٹرنریلی ایگزام جو تھا آپ نے اس کو اپیر کیا لیکن اب آپ بوٹ کے امتحان دو گئے اب آپ کو سمل کے رہنا ہے اب آپ کو اپنے ٹائم بھی کلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو سوال یاد کی ہیں اس کے جواب آپ کتنی دیر میں لکھ رہے ہو اور اگر ایسے ساتھ سوالات ہیں تو کیا تین گھنٹے میں پورے ہوں گے یعنی ہر چیز کی پرکٹس کرائی جاتی ہے بچوں کو بار بار کہا جاتا ہے یعنی سمجھنا کہ اسکول کے اندر پیپر ہے حالانکہ اسکول کا سسٹم بوٹ کے سسٹم سے بہت بہتر ہوتا ہے لیکن جب یہ بچے نائن کلاس میں پیپر دینے جاتے ہیں اس وقت تک تو یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑے فرما بردار ہوتے ہیں بہت اچھے بچے ہوتے ہیں لیکن جب یہ نائن میں پہلی بار ایپی ایر ہوتے ہیں ان کی عمر ہوتی تیرہ سے چودہ سال کے درمیان یعنی بالکل یہ انیشل اسٹریجین کا تو تیرہ سے چودہ سال کے درمیان اس عمر میں بچے بہنگتے بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو چیز ان کو نظر آئے گی وہ اسی کو سمجھتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے تو اس دوران جب وہ نائن کا پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے استاد محترم نے تو خاموخہ میں ڈرا کر رکھا ہوا تھا خاموخہ میں منع کیا ہوا یہاں تو پانی بیچنے والا بھی کہتا ہے سو روپے دو یہ لے لو یہاں تو سینٹر میں داخل ہو تو سینٹر والے کہتے ہیں اپنے استاد سے کہنا شکھنٹ کر لیں آ کر کے میں ایسے سائی رات پر جاکتا رہا پڑھ کے آیا تو یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پہ احساس کم تری میں وہ بچے مبتلا ہوتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے اس یہ ہے کہ بہت سارے حربیں استعمال کی جاتے ہیں لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کی کہ جب وہ اسٹوڈنٹس نائن کلاس کا پیپر دینے کے بعد ٹین کلاس میں اسکول دوبارہ آتا ہے وہ ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا ہے نہ اس کو اسکول کا احترام کرنا ہے نہ آساتذہ کے بات کو ماننا ہے چونکہ اس کو پتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور اچھے لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا وہاں پہ وہ ان کو ہی یاد کرتے ہیں اور جو اچھے بچے ہیں وہ مایس ہوتے ہیں پڑھ لی اور ہوا یہ کہ جب ریزلٹ آیا تو اے ون گریٹ میں تو وہ بھی نکلا جس نے زندگی پر پورے سال پڑھائی پر توجہ نے دی بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ اس سے ایک سٹوڈنٹس کا اپنا بھی جس لگا اس کے منٹلیٹی کی بات ہو رہی ہے اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میرے ذہن سے بات نکل جائے گی اس لئے میں آپ کو پلیز ماننے کی جائے کہ میں نے آپ کو روکا یہاں پہ کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جو پڑھنے والے بچوں کی تعداد ہے جن کو اسکول جانا چاہیے وہ تقریباً بنتی ہے چھے کروڑ کی چھے کروڑ کی ابھی میں بیٹھے بیٹھ اس کو نوٹ کیا اور یہ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ان ای ایم آئی یہ سرکاری ادارہ ہے یعنی نیشنل ایڈوکیشن منیجمنٹ انفرمیشن یہ ایک ادارہ ہے جو سرکاری ادارہ ہے جو آداد و شمار جمع کر کے آگے پہنچاتا ہے یعنی یہ کوئی پرائیوٹ ادارہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات کر رہا ہوں وہ ادارہ قائم کیا گیا نائنٹین ہنڈڈ نائنٹی تھری میں اس ادارے کے ماتحت جو دو ہزار سولہ کی جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ریپورٹ کے تحت چھے کروڑ بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو اسکول جانا چاہیے ان میں سے جو بچے اسکول آتے ہیں ان کی تعداد ہے ڈھائی کروڑ کی اب یعنی یہ جو تعداد ہے ان کی وہ تعداد کے مطابق اگر میں یہ کہوں کہ چھے کروڑ آپ ڈھائی کروڑ اسکول جا رہے ہیں اور ڈھائی کروڑ اسکول سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس کو کہتا ہوں چھے کروڑ نہیں چلو میں اس کو کہتا ہوں یہ پانچ کروڑ تھا پانچ کرو اس کا مطلب فیفٹی پرسن بچے جن کی عمریں پانچ سال سے لے کر سولہ سال کی ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتے اس سن میں یہ ایک کروڑ بچہ کہتے ہیں سکول سے بھائے رہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ پیان دیا میں میرے پاس پوری ریپورٹ ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پاس پوری اس کی ریپورٹ ہے پوری ریسرچ ہے اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو ہم پیش کریں گے بلکل پیش کریں گے چھے کروڑ بچے میں سے فیفٹی پرسن بچے یعنی فورٹی فور پرسن بچے اسکول نہیں جاتے میں آپ کو سندھ کی بات کر دی کہ سندھ میں صرف ایک کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا ہاں سندھ میں نے میں تو پوری پاکستان کی ریپورٹ دے دیا اور اس حوالے سے اب بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ جب ایگزامینیشن سسٹم کی بات آتی امتحان لینے کی بات آتی ہے ایکچولی جو ہم نے اسٹرننگ کومیٹی میں بھی اس بات کو ہم نے اٹھایا تھا جب ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے بات کی کہ یہ تو آپ کر نہیں سکتے تو منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے وہ انہوں نے مجھے موقع دیا تو پھر آپ نے کیا کہا میں نے ان سے کہا کہ سر جو بچے نقل کرتے ہیں ہم ان کو سزا دیتے ہیں جو نقل کرواتے ہیں ہم ان کو سزا نہیں دیتے ہیں ان کیلئے سزا مخصوص کی جائے اس کا اعلان کر دیا جائے اس میں تو کوئی آپ کے الیکٹریسٹی نہیں خرچ ہوگی اس میں تو کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگے گا قانون میں اس چیز کو عملی جامع پہنانا ہے کہ جو لوگ نقل کروانے میں مددگار ہیں ان کو سزا ملے گی اور الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں ہماری منسٹری آف ایڈوکیشن سندھ کے حوالے سے ہمارے منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ اس کے بعد باقیادہ اس کو اوپر ورک ہوا ہے اور منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو لوگ نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے اگر وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے تو وہ سروس سے جائے گا اور اگر وہ پرائیوٹ ادارے سے منسلک ہے تو اس کو سزا دی جائے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر یا پرائیوٹ اسکول کا ٹیچر صرف آسات ازہ اس میں ملوویس نہیں ہے اس کی کٹیگریز ہے باقی بھی تمام اس کی کٹیگریز ہے آپ دکھا کہ پانی پنانے والے تک آپ کے اس میں اور سیاسی جماعتوں کا عمل دخل جو ہوتا ہے بونڈری وال کے اندر جو وہ کرنا چاہتے ہیں اثر رسوق جو اپنا چھوڑتے ہیں اس سے بھی کچھ لوگ ڈرتے ہیں پلس یہ کہ ایک چیز اور ہے کہ ہم نے ہمیشہ ویجلنس میں بھی رہا میں ویجلنس کا بھی سر بڑا رہا ہوں اور کہ یہ ایسے بڑے پروگرام سے ہم نے نکال کے دیئے اس کے لئے تو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہی سب سے زیادہ اس طرح مدیحانی مراکز میں ایکٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں اس معاملے میں ایکٹیو وہ ہوتے ہیں بچوں کو نکال کرنے سے روکنے پہ لیکن میری توجہ اس طرف کم ہوتی ہے میں ان کے پیشے لگتا ہوں جو لوگ نکال کرواتے ہیں اور میری کئی پریس کانفرنس اور کئی ڈیٹیلز کئی اخباری ریپورٹ میری موجود ہے کئی سیڈیز پہ بھی موجود ہیں پوری پوری ڈیٹیلز کی تو میں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو لوگ نکال کروانے میں مددگار ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی جب ان کو سزا نہیں ہوتی تو جس سینٹر میں نکال کروایا گیا کھلن کھلا سینٹر کو خریدا گیا یا سینٹر کے اندر پورے سینٹر میں بیس اسکول ہے تو بیس اسکول سے پیسے لیے گئے اور میرے پاس سیڈی موجود ہیں چیزوں کی جو میں نے خود انسپیکشن کیا کہ اس اسکول میں دو سو بچے بٹھالنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے کموں بیش ہزار بچوں کو امتحان دیتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسی ایسے محول میں اور سننے اس کمرے کے اندر جس کمرے میں جس اسکول کا بچہ پیپر دے رہا ہے اسی اسکول کے ٹیچر کو بلیک بوٹ پہ پیپر سالف کرتے ہوئے دیکھا اس کی پوری ریپورٹنگ کی تو پھر تو یہی بات ہے نا جب آپ رنگے ہاتھوں کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ ہوئی کہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ ایسسٹنٹ کمیشنر موجود تھے میرے ساتھ چھ بائک تھی رینجرز کی جس کو اوپر رینجرز کے نوجوان بارہ میرے ساتھ تھے جو مجھے گھیرے میں لے کے اس سنٹر سے باہر نکلے آپ کے اس بات سے مجھے یہ انداز ہوا کہ یہ تو ایک مافیا ہے اس مافیا کا تدارو کس طرح آسان بنایا جائے کہ اس کا تدارو کیا جائے اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں شرف الزبان صاحب بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک لیتے ہیں اور مجھے آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ جس طرح جدید ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ فکس کیے جائیں امتحانی مراکز میں اللہ کرے آگے جا کے شاید یہ سب کچھ ہو سکے لیکن کچھ جدید چیزیں استعمال بھی ہو رہی ہیں نکل میں آج کل وہ کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے جی بریک سے آگے واپس زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ چٹنگ جو ہے کیوں فیلیر ہمارا سسٹم جو اتنا ہو گیا ہے کہ چٹنگ کو ہم رکوا نہیں سکتے پھر ابھی ہم نے بریک سے پہلے جب بات کی زمان صاحب سے تو اس میں یہ چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی کہ بھئی آپ نے ابھی کہا کہ میں گیا اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہاں پہ جو موجود عملہ تھا وہ پورا پیپر سالف کر کے آپ کو بورٹ پہ دے رہا تھا اس طرح دہ آسانی کیا ہوگی کیا ضرورت ہے پھر دس سال اپنے زائیں کرنے کی اور پھر زمان صاحب کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ماں کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ پورا جب میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی حالانکہ میرے ساتھ فورسز موجود تھی میں نے اس کو جب روکنے کی کوشش کی تو وہاں پہ مجھے تارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئے لیکن خیر وہ رینجرز ہو رہا تھی ہمارے ساتھ ہم وہاں سے نکل کر آگئے ایک سسٹم ان لوگوں نے بنا رکھا ہے امتحان کے دوران خاص کر کے بڑے جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اگر ان کی بانڈری وال بہت بڑی ہے تو ان کا جو مین گیٹ ہے وہ کم سے کم اتنی دور پہ اتنے ڈیسٹینس پہ ہے امارت سے کہ پانچ سے سات منٹ کا رستہ ہے اب زیادہ تر جو لوگ جاتے انسپیکشن پہ وہ دروازے پہ نوک کرتے ہیں اب وہ چوکیدار کو چاہیے کہ مین گیٹ پہ بیٹھا رہے گیٹ کو کھول کر نہیں ایسا نہیں ہے چلو گیٹ کو بند رکھو لیکن گیٹ پہ رہو نہیں ایسا نہیں ہے اب آپ نے نوک کیا وہ چلتا ہوا آئے گا آرام آرام سے ہم اس کو دیکھ ہو چکی ہے کہ یہ عملہ آیا اس کے بعد آئے گا آ کے پوچھے کہ جی کیا بات ہے آپ نے کہا ہے یار میں بوٹ سے آیا ہوں انسپیکشن کرنا ہے آپ گیٹ کو چابی تو اندر آفیس میں میں لے کہ آتا ہوں اب وہ گیا جا کر وہاں اس نے تو یہی کہنا ہے نا وہ چابی تو اس کے جیب میں ہی ہوگی اس نے وہاں یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ آ گئے آپ تھوڑا سا ہنشیار ہو جائیں بچوں کو روک لیں اس معاملات میں تو ہمارے نوجوان نسل کو بگارنے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے جو نقل مافیا کے لوگ ہیں اور یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے یہ کروں کا گیم ہے جو یہ لوگ کھیلتے ہیں اور بیشتر جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایک سائٹ کی بات میں نے تو کر دی کہ جب میں نے منسٹر صاحب سے سی سی ٹی وی کیمراز کے بارے میں کہا تو انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ کیا حال ہے تو میں نے کہا سزا مخصوص کر رہا ہو گئی الحمدللہ انہوں نے اس کو کر دیا پھر جب بات ہوئی مخصوص تو کر دیا انہوں نے لیکن سزا دی بھی کسی کو ابھی تک دی نہیں گئی ہے اب اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی پھر دوسری جو بات میں نے کی اسٹرنگ کومیٹی کے اندر وہ بات بھی بڑی اہم تھی کہ میں نے کہا سریعہ ہوتا یہ ہے کہ جس سینٹر کو بلیک لیسٹڈ کرو ہمیں بعد میں وہ سینٹر پھر دوسرے سال بن جاتا ہے یہ بلیک لیسٹ تو بہت سینٹر کیے جاتے ہیں ہر سال سننے میں آتا ہے اور وہ بعد میں پھر بن جاتے ہیں اب بننے کی وجہ ایک تو یہ ہے اس کو میں بتاؤں گا دوسرا یہ کہ جب وہ سینٹر بن جاتے ہیں ہیں وہاں پہ سینٹر بن جاتے ہیں اگر نہ بھی بنے تو اس مافیا کو فرق نہیں پڑتا اس نے دوسرے سینٹر پہ انویسٹ کرنا ہے اور انویسٹ بہت کم ہوتا ہے وہاں سے کلیکشن بہت زیادہ ہوتی بہت بھاری رقم ہوتی ہے پلس یہ کہ اکثر امارتوں میں ایسا بھی ہے کہ جیسے گراؤنڈ فلور پہ اگر بورڈ والے سن رہے ہیں تو وہ بھی ہشیار ہو جائیں کہ میرے تجربات میں چیزیں موجود ہیں اس لیے کہ برسو گزر گئے ایڈوکیشن میں فورٹی ایئرز دے دیا میں نے برسو گزر گیا تو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ سینٹر ہے فرس فلور پہ جب ہم دینے سے جا رہے ہیں کہ چلیں اوپر بھی یہاں جی اوپر بھی ہے تو انہوں نے کہا یہ یہ تعلق کیوں نہیں سر یہ یہ نہیں ہے یہ سینٹر نہیں ہے ہمارے ذاتی استعمال کا تو ہم نے باہر سے تعلق لگا دیا کہ کوئی اور اندر لیکن پرچہ ہو رہا ہے ہاں اب وہ لے کہ ہمیں کہاں جا رہا ہے سیکنڈ فلور پہ جبکہ فرس فلور پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ایسے کئی cases ہم نے پکڑے جو کہ موجود ہیں ہمارے نیٹ پہ موجود ہیں ہمارے سائٹ پہ موجود ہیں کہ اتنی تھوٹ ہی ہوتی ہے انسپیکشن ٹیم کو کہ اسی وقت پرچہ جو ہے کینسل کر دیں بات دراصل یہ ہے کہ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ایک بچے کے پیر کے نیچے رکہ مل گیا جو کہ پچھلے سال ایسا ہوا پچھلے سے ہاں پچھلے سال ہی تھا نمان صاحب کے دور میں ایک بچے کے پیر کے نیچے رکہ ملا وہ سینٹر کے وزیٹ پہ گئے تو انہوں نے اس بچے سے کہا یہ رکہ کیسے آیا بچے نے کہا سر ہمارا نہیں ہے وہاں پہ تلکلامی ہوئی ظاہر ہے بچے کا ٹائم بڑا قیمتی ہے تین گھنٹے میں اس نے جو پڑھنے والے بچے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو ایک ایک سیکنڈ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے وہ بچہ تھوڑا انتشار میں آیا تھوڑا سا اس نے تیز جملہ استعمال کیا تو اس کو سینٹر سے باہر نکال دیا گیا ٹائم تھا تقریباً ساڑھے دس کا ساڑھے دس بجے آپ بچے کو سینٹر سے باہر نکال لے ہو پیرنس سینٹر ایسی جگہ پڑھتا جو اسکول اس کا نہیں ہے اس کی دیکھی ہوئی جگہ نہیں ہے بچے کے عمر بارہ سے تیرہ سال کی ہے اب وہ بچہ بسارڈ ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے باہر جا کے آپ نے بہت بلندر کر دیا تو میں نے اس پہ باقاعدہ میں نے تہریری طور پر لیٹر دیا تھا کہ یہ غلط ہے اس بچے کے پیر کے نیچے رکا ملا تو آپ نے اس کو سینٹر سے باہر نکال دیا جو لوگ نقل کروا رہے ہیں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے کیا کیا اس کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں سینٹر اس کو بعد میں سینٹر بنا دیا جاتا ہے اگر اس پہ سزا ہو جائے کہ اس سینٹر کا سینٹر سوپیٹنٹرن کون تھا اس سینٹر میں ڈوٹی کس کس کی تھی ان سب کو لائن حاضر کرو ان سب کو بلاؤ ان کو مرغہ بناو کیونکہ قوم کے دشمن ہیں ملک کے دشمن ہیں ہمارے ترقی کے دشمن ہیں ان کو مرغہ بناو اور ان ان کے اوپر آپ کیس لگاؤ کہ یہ کیسے ہوا اس سینٹر میں تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اس لیے کہ بورڈ باقاعدہ ان کو پیمنٹ کرتا ہے پیسہ دیتا ہے کوئی لوگ مفتمین جہاں سینٹر بنتے ہیں بورڈ اس کی بھی کرتا ہے اور اسی سال کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو لوگ یہاں تک کہے کہ کوپی کو جو باندھنے کے لیے دھاگے چاہیے ایک ایک چیز پانی کا بھی پیسہ ہر چیز کا پیسہ بورڈ دیتا ہے پھر امانت میں خیانت وہاں غلط کام اگر ہوا تو اس کی سزا جس سینٹر کو بلیک لسٹ کیا گیا اس سینٹر میں جتنے لوگ موجود تھے سب کو سزا ہو جانی چاہیے نہیں ہوتی اور بعد میں بورڈ پھر اس سینٹر کو سینٹر بناتا ہے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گی تو پھر اس کو اوپر مزید آپ کو بتا دیں گے میں آگے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہا رہی ہوں کہ ہم نے یہ نکل کی بات بھی کی ہم نے یہ بھی بات کی کہ سینٹرز جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں ان کو کیوں دوبارہ بنا دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی لیزنز بتا دی ہیں اگر نئی بھی بنایا جاتا تو پھر مافیا تو کسی اور کو خرید لیتا ہے کیونکہ خریدنا آسان ہے اور اس سے کماتے اس سے دگنا ہے بات میں یہاں پہ آپ سے کروں گی ایک ورڈ اور بھی ہم ورڈ کیا ہے یہ خبر ضرور آتی ہے کہ پیپر کوئی خاص طور سے جو مین ہوتے ہیں انگلیش کا ہو گیا یا میس کا سب سے زیادہ امپورٹن پیپر کہا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے یہ پیپر باز ہوا ہوتا ہے پیپر ہونے سے پہلے ابھی سٹوڈنٹ پہنچے ہی ہیں اگزیمنیشن ہال میں پیپر لیک ہو جاتا ہے یہ پرچہ لیک ہونا اگر پیپر شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے پہلے پیپر لیک آؤٹ ہے پیپر اگر باہر آ گیا ہے تو تعلیمی بورٹ کا خصور ہے اس لیے کہ تعلیمی بورٹ کے اندر پیپر چھپا ہے تو ایسی صورت میں وہ پیپر ہوگا یا کینسل کر دیا جاتا ہے کینسل کیا جاتا ہے کینسل کیا جاتا ہے لیکن ڈسٹرمنٹس ہوئی نا یعنی اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چار سو تیس سینٹر میں ساڑھے تین لاکھ بچے پیپر دیں گے پندہ تاریخ سے جو پیپر اٹھائیس سے شروع ہوئے ہیں کیونکہ مردم شماری پہ بھی میں نے اسٹرنگ کومیٹی میں کہا تھا کہ دکت ہوگی لیکن خیر دیر سہی انہوں نے بعد میں اس کو چینج کیا تو وہ جو پیپر ہو رہے ہیں اٹھائیس مارچ سے جو پیپر شروع ہوئے ہیں اس کو کیا گیا آرٹس کے لیے کامرس کے لیے دیگر چیزوں کے لیے اس میں بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن سائنس میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچے اپیر ہوتے ہیں اٹھ میں یہ کہ آدھے نائند کے آدھے ٹیند کے جی وہ پیپر شروع ہوگا پندرہ تاریخ سے ابھی امتحان آگے اور بھی ہے سب سے اہم امتحان آگے آگے اور ہے جو پندرہ اپریل سے جو پیپر شروع ہوں گے جس میں تقریباً چار سو تیس سنٹر بنائے گئے ہیں جس میں تقریباً دو سو سنٹر گرلز کے ہیں باقی دو سو تیس بوائز کے بنائے گئے ہیں جس میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچے اپیر ہوں گے یہ ایک چیلنج ہے تو میں نے بتایا کہ اگر پیپر ہونے سے کچھ گھنٹا پہلے پیپر آؤٹ ہوا تو تعلیمی بورڈ کا سروار ہے اس لیے کہ پیپر جو ہے تعلیمی بورڈ میں چھپتا ہے اور انتہائی وہ سیکریٹ ادارہ ہے جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی تو کیا اس کی وجہ بھی وہی نکل مافیا ہوتا ہے کیا انہی کے تھو یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے ہاں ظاہر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو اندر سے ان سے ملا ہوا ہوتا ہے مختلف لیکن اس وقت اس کو پر بڑی توجہ دی جاری اس وقت ہی نہیں پچھلے کئی برسوں میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اب اگر فرض کر لیں کہ امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیپر لکھ ہوا تو اب جیسے فرض کر لیں کہ مختلف حب بنایا جاتے ہیں شہر کراچی میں ٹاؤن وائز تو دور دراز ہے اب کسی کو نازمہ بات سے پیپر لے کے اسٹیل مل جانا ہے تو تھیٹی منٹس کی تو ڈرائیو ہے اس کی تو اگر تھیٹی منٹس پہلے پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کامنیکیشن کے لیے جو ہم نے شخص کو مقرر کیا اس کا قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اب جب دس منٹ پہلے اگر پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر سے پیپر آؤٹ ہو گیا تو اس کو تو کینسل نہیں کیا جاتا ہے میرے خیال سے اس کو کینسل نہیں کیا جاتا ہے آہ جن کے ہاتھ لگ گیا ان کی عید ہو گئی جن نے نہیں ملا ہو لیکن ہوتا یہی ہے ہوتا یہی ہے کہ پیپر باہر جاتے ہیں باہر پھر جیسے ابھی بھی نیوز سنی آپ نے سینٹ کے مختلف ریاض میں جی جی کہ پیپر باہر جاتے ہیں جانے کے بعد وہ پیپر جو ہے اس کو سولف کیا جاتا ہے پھر وہ پیپر اندر آتا ہے آنے کے بعد وہ پھر بکتا ہے یہ سب کے پیسے ہوتے ہیں اور یہ سارا کام پیسے کے عوض کیا جاتا ہے لیکن اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے آج سے دس سال پہلے جو ہمارے سابق گورنر صاحب تھے جنہوں نے ایک طویل عرصہ گزار کے گئے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن پہ کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی تو اس دوران اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جامعہ منصوبہ بنا لیا آٹھ دس سال پرانے بات کر رہا ہوں آئندہ سے سنٹروں کی تعداد کم ہوگی یہ چار سو تیس سنٹروں میں نگرہ مقرر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوڑے 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 سنٹر کی تعداد جو سے کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ سنٹر کی تعداد کم ہوگی اس کو ہم دو سو پہ لائیں گے دو سو سے نیچے لائیں گے اور نیچے لائیں گے اور ہم سنٹر ایسی جگہوں کو بنائیں گے جیسے ایکسپو سنٹر جیسی جگہ ہم اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پھر وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کی نگرانی کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور بچے جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر پانچ ہزار دس ہزار بچے پیپر دیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پچھلے دس برسوں میں تو وہ خود اپنے اس کہے ہوئے پہ عمل نہیں کر سکے وہ تو آپ نے ابھی شروع میں بھی ذکر کیا نا کہ جو باتیں کی گئیں اس پہ نہیں عمل کیا عمل نہیں کیا ابھی جب میں آپ سے بریک سے پہلے بات کری تھے میں کہا میں یہ ضرور ڈسکس کروں گی اتنا جدید دور آ گیا ہے جدید ٹیکنالوجی ہے ہر چیز کو جو ہے اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے موبائل فون کا استعمال یہ تو یہ سینٹر یا آپ کا بورڈ اسے رکوا سکتا ہے کہ بچے جو اگزیمنیشن ہال میں آئیں میرے تجربات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک بار میں سینٹروں کا نام نہیں لوگا میں ایک سینٹر پہ وزیٹ پہ تھا تو وہاں جو لوگ مجھ سے پہلے مقرر تھے کیونکہ ظاہر ہے میں جب ڈیوٹری لیتا ہوں تو میں اکیلا نہیں لیتا میرے پانچ سے چھے افراد ہوتے ہیں جو مختلف ہوتی ہے ٹیم جو ورک کر کے اس کے بعد ہم اپنا کام کرتے ہیں بچوں کے بہتری کے لیے جو حکمت عملی ہوتی ہم استعمال کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سر فلان سینٹر پہ فوری طور پہ آ جائے میں کسی اور سینٹر پہ تھا وہاں پہ کچھ امرجنسی ہو گئی تھی وہاں پہ عمل کر رہا تھا انہوں نے بلائے جب میں گیا تو کہنے لے کہ سر اس کمرے کے اندر اس کمرے کے اندر گربر ہے لیکن میں جب بھی جاتا ہوں وہ سب اور میں نے کہی کہ جیب بھی تلاشی لے لی سب کچھ کر لیا سنیں وہ میں جو سوال آپ نے کہا نا میں اسی پہ آ رہا ہوں اب کیا ہوا میں جب میں نے بولا اچھا ٹھیک میں جاتا ہوں میں آیا روم میں میں سروے کیا دو تین سروے کرنے کے بعد ہر چیز کو اچھے انداز میں دیکھا تو مجھے ایک بچے کے یہاں سے جو ڈیکوریشن کی کرسی تھی جو چیر تھی اس کے کشن پھٹے ہوئے تھے اور پھٹے ہوئے ایسے تھے کہ جیسے بلیٹ مار کر پھڑا گیا تو میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے اندر ہاتھ جب ڈالا میں نے تو اس کے اندر سے موبائل فون ملے اور موبائل فون پہ وہ انگلیش کا پیپر تھا اور انگلیش کی اسکول کی ٹیچر ڈکٹیٹ کرا رہی تھی جو موجود تھا اس کے اوپر اور بچے اس کو چھاپ رہے تھے میں نے فوری طور پہ ان کی فوری طور پہ ان کی کوپیاں لی ایڈمنٹ کار لی اور موبائل فون لیا چونکہ ہمیں بہت شارٹ ٹائم میں ہی کام کرنا ہوتا ہے اس کی تصویریں بنائی آہ کوپی پہ موبائل فون اور ایڈمنٹ کار رکھ کر کے اور ان کو فوراں دے دیا اور ٹیچر سے میں نے کہا کہ کلاس روم کے اندر بورڈ یہ کہتا ہے تعلیمی بورڈ یہ کہتا ہے یہ انسٹیکشن ہے کہ آپ کلاس روم کے اندر موبائل فون نہیں لے جا سکتے ہیں موبائل فون آپ سینٹر پہ اگر لے کر چلے گئے ہو تو ہمارے یہاں کے حالات ایک دم سے خراب ہوتے ہیں دہشت گردی ہے بم دھماکہ ہے دوسری چیزیں ہیں تو کومنیکشن گیپ نہیں ہونے چاہیے طلبہ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو ٹھیک ہے ہے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سینٹر میں اس کو جمع کرائیں اور مین گیٹ پہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ٹوکن ہو دو نمبر ہوں جیسے ایک اسٹیکر پہ ایک اور ایک دو جگہ لکھا ہوا ہے جس بچے نے ایک دیا ربر بینٹ چڑھا دیں ایک کے اوپر اور وہ ایک نمبر اس کو دے دیں کہ جب میں رکھ لو بیٹا جب واپس آو گے تو یہ ایک نمبر دکھانا تمہارا موبائل تم کو مل جائے گا لیکن یہ تو سینٹر سپریڈنٹنٹ یا سینٹر پہ جو لوگ ڈوٹی پہ معمور ہیں ان کی خلقی ہے کہ وہ موبائل فون اندر کیسے گیا اگر موبائل فون اندر نہیں جائے گیا تو وٹس اپ پہ ورک کیسے ہوگا موبائل فون اگر اندر نہیں گیا تو وٹس اپ وہ تو وہ تو رابطہ کریں نہیں سکتے کسی بھی حالت میں نا نیٹ کے ذریعے نا کسی بھی اس کے ذریعے تو تمام سینٹروں کو اور تعلیمی بورٹ کو چاہیے کہ ایک بار پھر سے انسٹیکشن دے ان کو کہ کسی بھی حال میں اس لیے کہ آگے امتحان بہت سخت ہے پندرہ تاریخ کے بعد ابھی بھی آپ انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں آپ کا جانا ہوتا ہے دیکھیں ہر سال ہی جاتا ہوں لیکن میں نے آپ کو جو بتائے کہ میری اپنی شرائط ہوتی ہیں کہ میں کہتا ہوں اس ٹرمس ان کنڈیشن ہے اور وہ یہ کہ مجھے اتنے لوگ چاہیے اور اس اس چیز کی میں بورٹ سے کوئی پیمنٹ نہیں لیتا میں جو گاڑیاں استعمال کرتا ہوں جو پیٹرول استعمال کرتا ہوں سب ہمارے ہوتے ہیں یہ میری ذاتی سورسز ہیں میری اپنی تعلقات ہیں جس کے بحاف پہ میں اچھے انداز میں اس کام کو کر دیتا ہوں جتنی بھی ٹیمز جاتی ہیں یا جو بھی وزٹ کرتے ہیں اور جس طرح سب آپ لوگ اپنی آنکھوں سے تمام حال دیکھتے ہیں ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ کہاں کہاں تک آپ نہیں پہت سکتے کہ آپ کو دوسری ٹیمیں بلانی پر جائے جس طرح آپ کو بلائیا تو آپ نے جو ہے اس کو پتا آپ کو پتا چلا کہ بھئی اس طریقے سے چیٹنگ ادھر ہو رہی ہیں مجھے صرف آپ سے یہ جاننا ہے کہتے ہی کہ جب سٹوڈنٹس پیپرز دے رہے ہوتے ہیں تو انہیں ریلیکس ہونا چاہیے اپنے صرف پیپر کی طرف توجہ ہونا چاہیے مگر وہاں پہ سیچویشن جو وہاں پہ اگزیمینر ہوتے ہیں اور پوری ٹیم ہوتی ہے وہ اس وقت اس بچے پہ اتنا بڑا برڈن ڈالا ہوتا ہے کہ ابھی انسپیکشن ٹیم آنے والی ہے ابھی انسپیکشن ٹیم آنے والی ہے اس سے بھی جو ایک صحیح پڑھنے والا بچہ ہے اس کو وہ بھی اپنا میں جاتا ہوں مین گیٹ پہ اس کمرے کے گیٹ پہ جاتے ہی میرا اپنا طریقے کار ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سکھا تو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور ساتھ ہی میں کہتا ہوں بیٹے آپ نے اپنا کام کرنا ہے میرے اوپر توجہ نہیں دیجئے گا میں اپنی ڈوٹی کرنے آئے ہیں وہ آپ اپنا کام کرو کوئی کھڑا نہیں ہوگا بیشتر بچے کلاس روم میں عادت ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں تو فوراں اشارہ کرتا ہوں کہ نہ کوئی کھڑا ہوگا نہ کوئی میری طرف متوجہ ہوگا اپنا کام کرو بیٹا آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے میں اپنے ڈوٹی کرنا آئے ہوں میں چلا جاؤں گا آپ کو میرے اوپر توجہ دینے کے ضرورت نہیں ہے یہی جملے جو ہے ہر آساتذہ کو جو آساتذہ ہیں یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ سینٹر سپریڈ انٹرنٹ آساتذہ سے ہٹ کر کے لوگوں کو اپنے تعلقاتی لوگوں کو بھی لگا دیتے ہیں ڈوٹی پہ تاکہ وہ جو پیسے اس کے ہیں وہ اس کا ڈیمانڈی نہیں کرے گا دوسرا وہ کہ وہ ان کے مرضی کے مطابق کام کر کے دے گا تو بیشتر بچوں کو پیسفلی انداز میں پور امن سکون کے ساتھ پیپر دینا چاہیے جو کہ بیشتر سینٹروں پہ ایسا نہیں ہے بچوں کو مینٹریلی ڈیسٹرپ کیا جاتا ہے ان کا ٹائم کیا جاتا ہے کوئی پڑھنے والے بچے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہو ہو کوپی چاہیے بڑا پڑھاکو ہے بھائی اس ٹائپ کے جملے کہے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تربیتی نششت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوا تو بہت مشکلات ہو جائیں گی صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا مجھے لگی یہ را ہے کہ ٹائم کم ہے آپ کے پاس ہاں ٹائم آپ کے پاس کم ہے میں نے ایک چیز نوٹ کیا جو کہ بہت اہم ہے اس کو میں ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو ڈھائی کروڑ بچے جو اسکول سے باہر ہوتے ہیں اور ڈھائی کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکول کے اندر ہوتے ہیں ان میں سے جو بچے ہمارے پہنچ تے ہیں میٹرک تک جی ان کے پرسنٹیج جو ہے یعنی ڈھائی کروڑ یا تین کروڑ بچے اسکول میں ہیں تو ان کا پرسنٹیج جو ہے وہ تھیٹی پرسن رہ جاتا ہے میٹرک میں جاتے ہوئے یعنی اس ٹوٹل پرسنٹیج کا تھیٹی پرسن لیس ہو گیا سیبنٹی پرسن اور جب وہ جب وہ میٹرک کر کے نکلتے ہیں تو ان کا پرسنٹیج تقریباً تھرٹی سے نیچے آ جاتا ہے ہمارے ملک میں اس پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے ہنگامی صورتحال میں کہ بیشتری اسکول ایسے ہیں جہاں پہ صرف ایک کمرے ہیں زیادہ کمرے نہیں ہیں بیشتری اسکول ایسے ہیں جہاں پہ صرف ایک ٹیچر ہے میں نے اسٹارٹ میں یہی کہا تاکہ بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی باتیں جو ڈسکسیبل ہیں اور جنہیں کرنا ہیں میں آپ سے یقین اپنے نیکس پروگرام میں آپ سے کروں گے لیکن آج خاص طور سے ہم نے جو امتحانی مراکز ہیں اور یہ جو چٹنگ کا ایلیمنٹ ہے اس کا ذکر کیا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے مزید سکرم اپنے ناظرین کو یہ کہوں گی کہ زمان صاحب نے جتنی ہی بات کی آپ سب بھی اس سے اگری کریں گے کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو سخت سے سخت ہونے کی اس چیز میں ضرورت ہے کہ سزا دی جائے سزا دی جائے گی تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرنے سے آوائٹ کریں گے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کی جائے اس عملے کی جو وہاں پہ پیپرز لے رہا ہے اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ